ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے مائیگرنٹس کے بارے میں کہ ان کو کس حالات سے گزارنا پڑھا اس وقت اور دوسری بات کریں گے ان کے نام پر جو فرضی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کا کام کر رہے اس وقت سوشل میڈیا اور واتس ایپ کے کچھ میسیجز ان کی بات کریں گے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کو دوئیے تاکہ آپ ہمارے چینل سے جوڑے رہ سکیں کیا ہے پورا معاملہ آپ تک پہنچائیں گے پہلے بتا دیں لوگ ڈاؤن کی جو ستی تھی اس وقت اس کو تیس مہی تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے مہاراشتر کے بیان کے مطابق ابھی باقی کا سٹیٹ سے بیان آنا باقی ہے لیکن اس وقت جو بڑا اپ ڈیٹ تھا وہ یہی ہے کہ مہاراشتر نے تیس مہی تک اس کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے بات کرتے ہیں مائگرینٹس کی کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ بلے حالاتوں سے گزرنا پڑا ہے وہ اس وقت مائگرینٹس ہیں جن کا خیال کرنا اس وقت سرکار کو ضروری تھا لیکن وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیان کے مطابق وہ کمپلین کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں مہینے بھر سے ٹکٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ایک ریپورٹ کے انسار تین لاکھ مائگرینٹس نے اپنی اپلیکیشن دی تھی ٹرینڈ میں لیکن ایک لاکھ لوگوں کو ہی جانے کا موقع ملا باقی دو لاکھ کا کیا ہوا یہ بتا پانا بہت مشکل ہے لیکن کچھ ایسے لوگوں کا بیان آ رہا ہے جہاں وہ اس شکایت کو بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ سترہ لوگوں کے لیے جو کھانا دیا جا رہا ہے وہ ایک پولیتھین میں دیا جا ر رہا ہے اور آپ خود سوچیں اس وقت نے برے حالات سے گزرنا پڑھا ہے لوگوں کو اور راستوں سے ہی اپنے گھر کے لیے جانا پڑھا ہے دیکھئے اس رپورٹ میں اچھے دل ہوگا سر چلتے چلتا آگیا سر ایک مہینہ ہو گیا اپلائی کیا تھا دیکھئے گا تو دیکھئے رہے ہیں سوپ کیا تھا پولیس بھالا دیا تھا ہم لوگ کو یہ دیا تھا اور ٹرین کے لیے ٹکٹ کچھ نہیں ملا کیا نہیں ہوا سر ہم لوگ کو اڑیسہ کو جانے کو کوئی پرمیسل نہیں جاتا ہے ایتنا چاوال بچہ ہے یہ کتنے لوگ کے لیے سترہ آدمی بیٹھے ہیں آج ایک روپے نہیں مدد دے رہے کوئی مددور کو دیا ہوا تو میرے سبب بات کریں ہم لوگ کو مدد ملا ہوتا تو ہم لوگ اپنے گھر پہ اپنے روم پہ نہیں بیٹھ کے کھاتے ریجسٹریشن کیا ریجسٹریشن تین تین بار کیا پھر ہم سبھی جانتے ہیں جتنا برا اس وقت مائیگرینز کے ساتھ ہو رہا ہے اتنا گھر میں بیٹھے ہوئے جو بڑی بڑی بیلڈنگ اور عمارتوں میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوگا کیونکہ جو لوگ راستوں پہ سوتے اٹھتے بیٹھتے ہیں جو بھی کلامیٹی آتی ہے سب سے زیادہ انہی کو بھوکنا پڑتا ہے انہی کا نام لے کر کہ سوشل میڈیا اور ووٹس ایپ میں ایک خبر چلائے جا رہی ہے ایسا لیکھ ووٹس ایپ کا جو میسیج ہے وائرل ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے منیسٹری آف لیور این پلویمنٹ اس کی طرف سے لیورز کے لیے ایک بینیفٹس دیا جا رہا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کا پوشٹ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جن لیورز جن ورکرز نے انیس سنبی سے لے کے دوہزار بیس تک لویلٹی کے ساتھ کام کیا ہے اس دیش کے اندر ان کو سرکار جو ہے منیسٹری آف لیور این ایمپلویمنٹ دے گی ایک لاکھ بیس ہزار چیک ایف یور نیم ایز این دی لسٹ پیپل ہو ہی ایف رائیٹس تو بیڈراؤ دی بینیفٹس اس کے نیچے انہوں نے ایک ویب سائٹ کا لنک دے دیا ہے ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو وائرل کرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ لیورز کے لیے ورکرز کے لیے بہت بڑا سرکار نے کام کیا ہے کیونکہ پچھلے دن ہم نے دیکھا پرائی مینیسٹر نیلیندر موڈی نے بیس لاکھ کروڑ کا پیکج جب سے دیا لوگوں ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے اور انہی کی دوران ایک یہ ویڈیو بھی وائرل رہی پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں یار ویڈیو تو بہت ساری شیئر کرتے ہو لیکن آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ یوچفل ہونے والی ہے ان گریب لوگوں کے لیے جنہیں کی پیسوں کی ضرورت ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا ہے تیک دور اڈھنڈی یہ دکھو اس کے بعد یہاں پہ تیک دور اڈھنڈی ملے گا جو بھارت سرکار نے سبھی کو جو ہے نا پیسے دیئے ہیں سرچ کریں جو بہت سرچ کریں تو جیسے کی آپ نے ویڈیو میں دیکھا بہت سے لوگ اس ویڈیو کے پیچھے پڑ گئے ان کو ایسا لگنے لگا واقعی میں اور جس نے یہ ویڈیو بنائی اس نے اپنی ویب سائٹ کا ایک لنک پی دیا اس میں جائے اصل یہ ویب سائٹ اسی کی ہے اگر آپ ٹھیک سے دھیان دے اس ٹک ٹاک کے چینل کا نام تو اس کے ٹک ٹاک کے چینل کا نام اور جس ویب سائٹ میں اس نے جانے کو کہا ہے دونوں برابر ہیں اگر آپ ٹھیک سے اور ویڈیو کے اندر جانچ کریں تو پتہ چلے کہ وہ ایک ٹوائلٹ کے اوپر ایک لاکھ بیس ہزار کی کسی انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے اوپر ٹوائلٹ لکھا ہوا ہے لیکن وہاں کسی بھی لیور کا نام نہیں آیا ہے کسی کیسے انسان کو ویڈرول کی بات نہیں آئی ہے ایک دھوکہ دینے کی سازش ہے اور جو یہ ویڈیو پر میسیج سینڈ ہو رہا ہے جس کا دعویٰ منسٹری آف لیور ان امپلائیمنٹ سے ہے وہ صاف طور پر غلط ہے اور بہت سارے فیس بوک اور ٹوائلٹر ہینڈلز انہوں نے ایک چیز کو شیئر کرنے کی کوشش کری پی آئی بی فیکٹ چیک ایک ویب سائٹس ہے انہوں نے اس کلیم کو بتایا کہ یہ فروڈ ہے اور اس لنک میں جانے سے آپ کے جو پرسنل بینکنگ ڈیٹیلز ہیں جیسے آپ کا پی ٹی ام ہو گیا آپ کا بینک اکاؤنٹ ہو گیا اس کے ہیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس ویب سائٹ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ پیسہ کہاں چاہتے ہیں آپ اس دھنکی میں آ کر کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی پرسنل انفرمیشن وہاں پر ریویل کر دیں ہو سکتا ہے پی ٹی ام کا نمبر یا بینک کا کوئی اکاؤنٹ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید آپ کو پیسے مل جائیں گے لیکن یہاں الٹا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے ہی نکالے جا سکتے ہیں تو ہم دیکھنے ہر طرف سے مائگرینز کے ساتھ ہی اس وقت جو حالات پیش آ رہے ہیں ان کے نام کو لے کر کہ کوئی فرضی ویب سائٹ چلا رہا تاکہ لوگوں کو لوٹ سکے اور دوسری طرف لوگوں کے لیے اس وقت جتنا مشکل ہو چکا ہے گھر جانا کہ راستو پہیس ہونا اٹنا پڑ رہا ہے خبروں کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور کومنٹ میں بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تو تک یہ لیے اپنا خیال رکھیں